بِالجزم بِوہدتی بِکِبریائی بِسُلطانٍ بِسُلطانٍ وَبِعَلَانٍ وَبِعِتْقَانٍ وَبِعِمَانٍ وَبَيَانٍ فِي فُرْقَانٍ وَحْدَهُ بِوَحْدَةٍ مُوَحْدًا بِوَحْدَةٍ مُوَحْدًا بِوَحْدًا وحیدًا بِلَا مُدَدٍ وَجُدَدٍ وَنُصَبٍ وَوَصْفِلْ فِي الْقَمَالِ لَا شَرِكَ لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا مِصْلَ لَهُ وَلَا مِصَالَ لَهُ وَلَا مُكَارِنَ لَهُ وَلَا مُدَانِيَ لَهُ وَلَا مُقَاظِمَ لَهُ وَلَا مُنَازِرَ لَا ولا جلد بلد ولد جسد جذو ورزو ونزو وعظملا ولا جذب وصفعی بقاب بیت خسملا ولا مقارن لہو ولا مدانی لہو ولا مقاذم لہو ولا مناظر لہو ثم نشہدو اللہ علاقہ اللہ وحدہ لا شریق لا من یو شرک فی ذات ہی وصفات ہی وعادات ہی وآیات او یتبرک بغیر ہی من نبی وولی وطقی ونسین وحسین وصغیر وکبیر فعلیه القسران والوبال ثم نشہدو اللہ سیدنا وصندنا ونبینا ومولانا معیدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقصودنا اجدر الخلق جدیرنا اعظم الخلق و اشرف الخلق و احسن الخلق و اکمل الخلق و انور الخلق من الحسن والصدارت والولایت والعقایت والعنایت والجمانت والاماما اعلانا و اجلانا و اتقانا و اضحدنا و ارفقنا و اوسانا و اخترنا و اکبرنا احمر انور اجدر اتغلا اوسک انور اجمل اکمل اللہ ثم نشہدو اللہ حبیب ربنا و سمدنا محبوب جدلنا ایماننا مبین فرقاننا حادی سبیلنا رہنا کے جدراننا اوہ عزبت قدوت رتبت قسوة حسنا و بدلائلی القائرت الظائرت الباطنا سائدہ الیان سدرت المنتحا فی لیلت المحراد کشفت دو جا سمدنا فتد اللہ فکانکا بکو سین او ادنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم استغفروا ربکم ثم قوبوا الیه یرسل السماء عليکم یرسل السماء عليکم مضرارا سبحان ربک رب العزت اما یقفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد صلی علی سیدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید اگاننا سید ایماننا رہنا کے جدراننا سید ایماننا رہنا کے زماننا و مکاننا علی محمد حمدن بے محمد حامدن بے محمد حمیدن بے محمد حمودن بے محمد احمد قبل محمد اللہم صلی علی محمد جمال محمد و کمال محمد اجلال محمد اکبال محمد انوال محمد صلی علی محمد صلی علی محمد لسان محمد و بیان محمد اتقان محمد انفوان محمد انیان محمد اعوان محمد قرآن محمد اللہم صلی علی محمد وجود محمد سجود محمد سلی علی محمد حنین بدر محمد روزت قبر محمد فجر عشاء فجر محمد سلی علی جوشو شجو عضو محمد جدو قضو نضو محمد سلی علی ملاعات محمد صداقت محمد عدالت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد دیانت محمد امانت محمد صداقت محمد شرافت محمد حنایت محمد ہدایت محمد جماعت محمد سلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک و سلم سمہ سلی علی محترم بھائیو دوست و بزرگو کائنات کے پروردگار کا بے حد احسان ہے فضل ہے کرم ہے جس کی خاص انعیت اور خاص فضل سے اہم دن کے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدایی میں آنے کی توفیق ایک انعیت فرمائی ہے کہدو الحمد اللہ بہت سارے لوگ آپ کے ملنے والے آپ کے چاہنے والے آپ کے دوست احباب یا دیگر اس طرح کے بھی آپ کو ملیں گے دکھیں گے نظر آئیں گے جو خطبے کے دوران یا اس سے پانچ منٹ پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں اور انتہائی اتمنان سے وہ باید نکل کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھائے ہیں یہ خطبہ ہو چکا نماز کھڑی ہے تو آ کے شامل ہو گئے اور انہیں بھی اس بات کا اتمنان ہے یقین ہے کہ ہم نے جمعہ ادا کر دیا ہے اور جمعہ کا سواب حاصل کر دیا دیکھیں بامر مجبوری آپ لیٹ ہو جائیں اللہ تعالی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا اسے پتا ہے لیکن آپ دکان پہ بیٹے رہیں یا گپوں پہ بیٹے رہیں یا گھر میں رہیں اور شیطان کا ایک سب سے بڑا وسوسہ ہے ادھر جمعہ کی ازان شروع ہوئی اور ادھر یہ واشروم میں داخل ہوا غسل خانے میں داخل ہوا کہ غسل کرنا سنت ہے بھئی جمعہ کی ازان کے وقت غسل کرنا سنت نہیں ہے غسل کرنا جمعہ کی ازان کے وقت سنت نہیں ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطانی شک ہے جو اس نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا ازان ہوتے ہی قرآن کی جو نفس ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ فسعو الى ذکر اللہ وزر البی کہ جو ہی آزان کی آواز تمہارے کان میں پڑ جائے تو فسعو الى ذکر اللہ دوڑتے ہوئے آؤ میرے ذکر یعنی قرآن کے کیونکہ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے قرآن کتاب ذکر ہے ایک آدمی آیا ہی اور ایک وہ ہے جو آزان ہوتا ہی مسجد میں آگیا دیکھو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لئے بیتر ہے لیکن آگے شرط یہ لگائی اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہے اگر تمہیں اپنے پروردی گار پہ یقین ہے کہ روزی دینے والا وہ میرا خالق اور مالک ہے وہ میرا رازق ہے روزی وہ دیتا ہے اگر تمہیں یقین ہے تو پھر فسعو الہ ذکر اللہ پھر آزان ہوتے ہی مسجد کی طرف دھوٹتے ہوئے آؤ بہت سارے ایسے دوست ہمارے جو میرا خیال ہے آزان سے پندرہ بیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گاؤں سے نکلتے ہیں یہ ہمارے بڑے پکے نمازی ہیں جمعے کے تارک گمن اور امجد یہ دانہ والی سے آتے ہیں اسی طرح کپور والا سے آتے ہیں وہ کالا گمنہ وہاں سے آتے ہیں آدم کے چیمہ سے آتے ہیں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں گڑیالہ سے آتے ہیں لوڈی کے سے آتے ہیں کتنی کتنی دور گاؤں آٹھ 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 گھنٹہ گھنٹہ پہلے نکلتے ہیں اور مجھ سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو تین چار عزلات چھوڑ کے بھی ساتھی آجاتے ہیں اور بعض ایسے بدنصیب ہیں جو مسجد کے اردگرد رہتے نہیں آتے ایک اپنا اپنا اللہ کی طرف سے عنایت ہے جس کو جتنا دے دے دو طرح کا دو طرح کا اللہ کا دین دو طرح کا ایک وہ پیسہ دے پیسہ دوسرا پیسہ تو وہ دے ہی دے ساتھ وہ نیکی کی توفیق دے دے پیسہ دنیاوی کرنسی ہے اس لیے دنیا کے زندگی کے اعتبار سے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا پتا اور نیکی آخرت کی کرنسی ہے وہاں بھی کرنسی ایک ہی نیکی دو بندوں نے کی ہے ایک کو سو فیصد ملا ایک کو پچاس فیصد ملا نیکی کا جو ویت بڑھ جاتا ہے وہ اس کے اندر کے اخلاص اور تقوی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے یقین کی وجہ سے مر جاتا تو وہ لوگ جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں یقین رکھتے ہیں انہیں یقین ہے اس بات کا کہ روزی دینے والا کون ہے بولو بولو اللہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں جب آزان ہوتی تھی آزان ہوتی تھی تو یوں کلہاری اٹھائی ہوئی ہے اور کانوں میں پڑا اللہ اکبر وہی پہ ماری نہیں ہے وہی پہ چھوڑ دی لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے پھر وہ بات کریں تو بعض ساتھیوں کو لگ جاتی ہے حالان کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں واللہ لظیم کسی کو نشانہ بنا گے نہیں بڑا عمل ہے آزان دینے والا ایک تو وہ آزان کو سمجھتا اسے آتی ہو سمجھتا پھر اس کی آزان میں درد ہو سمجھے گا تو درد ہوگا پھر اس کی آواز میں آواز کے اندر کشش ہو ایتھ آزان ان جو دین دین جو میں رینگ دینے کٹے رینگ دینے اللہ کیسے کیسے انداز ہیں اس کا نہ عجر نہ ثواب نہ فائدہ کوئی اللہ کی طرف بلانے والا کوئی ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بلائے تو دل کو کچھ ہونے لگ جائے آپ جائیں جو عمرہ پہ گئے ہیں ساتھی مکہ کی مدینی کی آزانیں سنیں مزاد ہے آپ نے موبائل پہ آزان سنتے ہیں کشش پیدا ہوتی ہے آزان دینے والا مستقل معذر اس طرح اس طرح ہونے چاہیے جس کے تلفز ٹھیک ہوں یہ معنی بدل جاتے ہیں جس طرح یہ عزان دیتے ہیں وَأَشَهَادُ أَنَّا أَنَّا مُحَمَّد أَنَّا یہ پڑھ رہا تھا شَهَادُ أَنَّا ماں نہیں بدل گئے ماں نہیں بدل گئے عزان دینا بھی ایک مستقل جو ہے ایک کام ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے مسجد دے اندر چار پہلا کٹلا جانتے خیر لیکن معذن تگڑا ہوئے جڑا اور اچھی مساجد میں جو خادم ہوتا ہے بڑا اچھا خادم وہ معذن ہوتا معذن کا کام عزان دینا اور مسجد کی صفائی کرنا بڑی مساجد میں آپ کو نظر آئیں گے خادم اور بڑی بڑی دردناک سوزناک قسم کی آواز ہوتی ہے کشش والی آواز ہوتی ہے حسان سمجھے ازیئے سمجھے کہ پانی گرم آئے گا تو سواب ہوئے گا تھنڈے پانی عذاب ہوئے گا کوئی بات نہیں ہے پانی تھنڈے سے وضو کرنے کا سواب زیادہ ہے اور سن رہے ہو میری بات نہیں تھنڈے پانی سے وضو کرنے کا سواب زیادہ سواب گرمی لگ رہی ہو نماز میں پسینہ نکل جائے تو سواب زیادہ ہے ہم نے مسجدوں کو مسجد بھی رہے دیا اور مسئلے تو پھر ایسے ایسے ہیں شریعت کے مسئلے شریع مسائل ایسے ایسے ہیں ساڑھی اصل جو عادت ہیں جو دیئے من حیصل قوم کے دو ماں نے نکل دی ان جڑا صحیح ہوئے گا اور چھاٹ دیا جڑا غلط ہوئے گا اور پھارنا دیئے یہ شریع مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ گواہ رہی ہو جب تسی بیچے ہو قرآن آت ہے میں جرنل گل کر لگا نہ اپنی ذات ایسے کر لگا نہ کسی دی ذات مسئلے دی اگر مسجد کا امام اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور مسجد کو سمارا جاتا ائر کنڈیشنلوں سے ٹائلوں سے پتھروں سے رب کعبہ کی قسم اند اللہ وہ لوگ اللہ کے ہم مجرم ہوں جنہوں نے مسجد کے امام اور مسجد کے جو ہے وہ خطیب ہے موزن ہے کاری ہے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا اور یہ اپنے بناو سنگار اور اپنے دکھلاوے میں لگے رہے کل قیامت کے دن مجرم یہ مجرم اللہ کے دربار ہے مسجد علماء سے عباد ہوتی سمجھ تو آزان ایک عمل ہے معزن اچھا ہونا چاہیے آزان دے تو سننے والے کے اندر حرکت پیدا ہو نہ کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ یارے نہ تلفظے نہ سمجھے وہ کہہ تو رہا ہے اشہاد اللہ الہ اللہ لیکن انہوں پتہ گوئی نہیں کہ اشہاد دا مطلب کی لا الہ دا مطلب کی تے اللہ دا مطلب کی پتہ کوئی نہیں انہوں اشہاد اللہ الہ اللہ کہہ کر پھر کہتا پھر کہتا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری دو منٹ پہلے اس نے سپیکر میں کہا مسجد میں کھڑے ہو کے کہا اشہاد اللہ الہ اللہ معلوم ہوا کہ جو اس نے کہا اس کو پتا پتا ہوتا تو یہ نہ کہتا آسان ایک عمل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کرتا بتاتا بتاتا ابتداد میں ازان ہوتے ہی اللہ کے گھر میں آجاؤ آجر فسا اولا ذکر اللہ اب بند کر دے شکر اب بند کر دے خرید و فرہد اب بند کر دے ماپنا اب بند کر دے تولنا اب بند کر دے پکانا دوڑتا ہوا آ میرے گھر میں آ میرا قرآن سن میرا قرآن سن تیرے اندر کے حالات بدلے تیرے ذہن بدلے تیرے شوچ بدلے تیرا دماغ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے آؤ میرا قرآن سننے آؤ میرا قرآن سننے آؤ ہم نے ڈیوٹیاں لگا دی دکان بند نہیں کی تین بندیں ہیں تین ٹائم مقرر کر لیے تم ساڑھے بارا لیے چھویا تم ایک کلیر چھویا میں دو والیے چھوانا خوش روے رحمانوی راضی روے شیطانوی اللہ نے تے ایک کیا ہی نہیں اللہ نے تے کیا وازارول بے خریدو فروخت بانگ قرآن نے تے حقے ہی نہیں کہ حکمت بصیرت نال کو حکمت عملی بنالو قرآن نے حکمت عملی بنانے کا نہیں کہا اس نے کہا وازارول بائے بات کر دیں ختم کر دیں لیکن وہ کو کمال اسی سون کے وی انسونی کر دینے یا گال اللہ دی سون کے وی ایتھے دو چار بندیں میں انہوں نظر آ رہے ہیں جنہوں دکانہ کھلی یا نہیں ہوئی تھے میں انہوں پتا ہوں اور اس تو پہلے جنہوں میں گال کی تیسی عدو ہوں گی ہوئی تھی زن پھر بھی دکانہ کھلیاں نہیں تھی ہوئی تھی نہیں ہے نا جگرہ جو میں اللہ قرآن جگین دے نے عذاب دا سون کے بھی بدلے نہیں بڑے حوصلے آ لینے بھائی حوصلہ یہ نا تغیراؤ اللہ قرآن کریم امہ میں سابقہ کے حالات بیان کرتا ہے امہ میں سابقہ کے پہلی قوموں کے اور قرآن کہتا ہے تم تو کچھ بھی نہیں تم تو کچھ بھی نہیں جو طاقتیں میں نے ان کو دی تھی نا جو عمریں جو طاقتیں جو ہنر جو جرتیں ان کو دی تھی تم تو کچھ بھی نہیں اور میں نے ان کو بھی اکھار پھینکا تم کس باگ کی موری ان امتوں میں سے ایک امت جسے قوم عاد کہا جاتا تھا قوم عاد کے نام سے مشہور تھی قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن وَاِلَىٰ عَادِنْ اَخَاهُمْ هُوْدَىٰ وَاِلَىٰ عَادِنْ اَخَاهُمْ اَخَاهُمْ ہُوْدَىٰ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنایا ہود ان کے بھائی اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ نے ہمیشہ جس قوم کی طرف پیغمبر بیجا ہے پیغمبر کا انتخاب اسی قوم سے کیا ہے کسی قوم سے وَاِلَىٰ عَادِنْ اَخَاهُمْ ہُوْدَىٰ اللہ کا تک قوم عاد کی طرف میں نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنایا اور قوم عاد کون سی قوم تھی آپ سے آپ سے دگنے قدوں والی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہاڑ کاٹ کے محل بنانے والی باہر سے پہاڑ ہے اندر پورا محل آپ سوچ نہیں سکتے جو ان کے محلات تھے قرآن کہتا ہے عجیب طاقت دی تھی ہم نے انہیں عجیب محارت دی تھی ہم نے عجیب تجارت کا خونر دیا تھا ہم نے انہیں پہاڑوں کو چیر کر پہاڑوں کو کاک کر محل بنانے والی اور لوگوں میں نے ان کے محلات کو بھی کھندرات بنا دیا میں نے ان قوموں کے نام و نشان کو مٹا دیا سات راتیں آٹھ دن آندھی چلی اس قوم پہ سات راتیں آٹھ دن اور ایسی آندھی چلی روایات میں آتا ہے کہ یوں تکرائے آپس میں اڑھ اڑھ کے جس طرح شاپر آپس میں تکراتے ہیں دو انتیں یوں پھینکو تو وہ آپس میں تکرا کے ٹوٹ جاتی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں طاقتیں جرتیں اور ان کے ہتھیار جنگی آلاف میں نے برواد کر کے رکھنا قوت تمہارے ہتھیاروں سے نہیں آتی ہے قوت میں اللہ دیتا روزیاں پیسہ دولت خزانے یہ تمہارے کرنے سے نہیں آتے اللہ فرماتا ہے بہنے جب ہود کو نبوت کا تاج پہنایا تو ہود نے قوم کو جو پہلی دعوت دی یا قوم میں اے میری قوم اعبداللہ 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 عبادت کرو اعبداللہ اعبداللہ اور اعبداللہ آپ کو بہتا ہے قوم آدھ یہ قوم نو کی طرح پانجتان پانجن پانجن پوچھ دی قرآن نے ان کے معبودوں کے نام بھی ذکر ہے ود سوا یاتوب اور چوتھے کا نام شاید یعوک تھا اور پانچوہ نصر یہ پانچ ہستیاں تھی جو ان کی گزری ہوئی ان کے بزرگوں کی تھی ان کے ناموں کو ان کے مجسمیں بنا کر ان کے بت بنا کر ان کو پوجا کرتی حضرت اہود نے کہا عبداللہ امریکہ امریکہ عبادت کرو ان پانچوں کی نہیں وہ سہے کی یہ پہلا حق ہے یہ بندے پہ اس کے معبود کا پہلا حق ہے کہ تیرا سر جھکے تو کس کے سامنے تیری جولی پھیلائی جائے تو کس کے سامنے عبادت تین قسم پر ہے کتنے قسم پر ہے ایک ہے مالی عبادت ایک ہے بدنی عبادت ایک ہے قولی عبادت مالی عبادت کا تعلق مال سے زکاة ہے صدقات ہے خیرات ہے اور ایک ہے بدنی عبادت روزہ نماز ہے سجدے ہیں رکوم ہے قیام ہے حج ہے ایک ہے لسانی عبادت قولی عبادت اس میں سب سے بڑی عبادت دعا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغض نچوڑ قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے کھانا کھانے لگے دعا کھالی دعا مسجد آنے لگے دعا نکلنے لگے دعا بیت الخلا جانے لگے دعا نکلنے لگے دعا سونے لگے دعا اٹھ گئے دعا پانی پینا دعا سفر کرنا دعا ضرورت پڑی دعا خوشی ملی دعا غم آیا دعا بیماری آئی دعا حادثہ ہوا دعا حادثہ دیکھا دعا قدم قدم پر جس کی ضرورت ہے وہ لسانی عبادت ہے اس کو دعا کہتے ہیں اور ایک دوسری لسانی عبادت ہے جسے منت منوتی کہتے ہیں منت ماننا اللہ اگر میری یہ بیماری دور ہو جائے میں دو روزے رکھوں گا میں ہزار روپیہ صدقہ کروں گا میں فلان کو اعزاد کروں گا فلان یہ تین کو کھانا کھلاؤں گا مسکینوں کو کپڑے لے کر دوں گا میں تین روزے رکھوں گا دس نفر پڑھوں گا یہ منت ہے منتو منوٹیو دعاو لسانی عبادت ہے بدنی عبادت ہے مالی عبادت ہے ہر قسم کی عبادت کرنی ہے اوہ عبود اللہ کس کی کرنی ہے اوہ بولو اللہ کی اے میری قوم عبادت کرنی ہے کس کی کرو تجارتیں کرو کرو تجارتیں کرو کوئی منع نہیں کرتا کرو شاپنگیں کرو کوئی منع نہیں کرتا بناو گھر کوئی منع نہیں کرتا جی جی جانو زبا کرو کوئی منع نہیں کرتا شکار کرو کوئی منع نہیں کرتا پرندوں کا شکار کرو کوئی منع نہیں کرتا لیکن خیال کرو اظہار تشکر میں اوہ شکریہ کے الفاظ نکلیں تو کس کے لیے نکلنے چاہیے اور حالت غم میں صبر کے الفاظ نکلیں تو کس کے لیے نکلنے چاہیے صبر ہے تو اللہ کے لیے شکر ہے تو اللہ کے لیے اور میاں دوستی ہے تو اللہ کے لیے اور میاں کسی سے بغض ہے تو اللہ کے لئے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اوہ کائنات والو جس نے محبت کی للہ من احبا للہ وعبغضا للہ وعطا للہ ومنعا للہ محمد کریم فرماتے ہیں فَقَدِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ جس نے محبت رکھی للہ کس کے لئے اللہ کے لئے اور کس کے لئے اللہ ذاتی مفاد کے لئے محبت رکھی آج ہم کہتے ہیں یارون اچھا پی آئی یہاں کے پاس گھر میرا کام فسے آئے میرا کام فسے آئے اکڑا لیندے پھر اکڑا چاما پہ آ لے گا یعنی ہماری محبت اللہ کے لئے تھی میرے نبی نے فرمایا جس نے محبت کی اللہ کے لئے ایک وقت سے لوگ جو حصت کرتے تھے ایک دوسرے کی وہ ان میں اخلاص نظر آتا تھا ہمدردیب شئی عام بندوں کی اندر بڑی محبت تھی عام بندوں کی اندر ہوں انتے جدے پچھے اسی نماز پڑھنے ہیں ہوں انتے خلاف راتی پراپوگنڈا کرنے ہیں ہوں انتے اللہ آپ بدل گئے ہیں ہوں انتے دوزار ترہی مقدہ پیار ہوں انتے اللہ آپ عجیب نہیں انہا ہاتھ پہنڈا سی دا جبریل تا کر عدو اخلاص بڑا سی چاہت بڑی سی پیارے پیغمبر نے اسی اخلاص اور اسی چاہت کے بارے میں کہا من احبا لیلہ اب غذا لیلہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں کیوں کرتے ہو کہتا ہے اللہ کے لیے کرتا یہ شراب پیتا یہ زنا کرتا یہ حق کھاتا اس نے فلان سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا یہ فلان مسلمان بھائی کے پلانٹ پہ قابض ہے یہ فلان کا حق مار گیا ہے یہ ملاوت کرتا یہ رشوت لیتا ہے یہ رشوت دیتا ہے یہ دوکھے سے مال کماتا ہے یہ پانی ڈالتا ہے یہ مکسنگ کرتا ہے مجھے نفرت ہے اس سے تو لیلہ اللہ کے لیے اس کے فعل سے نفرت اتنی دیر تک اس سے کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تک یہ رجوع نہ کرے ایمانداری سے بتاؤ اگر اسی مسلمانے جو کرن لگتے ہوئی ہے تو کنی کو دیر لگے گی معاشرے دے بہتر ہونے سے ہفتہ دنس دنباس راشی نو نظر انداز کرو اور راشی میرے نبی نے کہا تو جہنمی ہے تو جہنمی ہے دا یار بڑھن دا فیدہ ہے کوئی زانی میرے اللہ نے کہا کہ زنا کرنے والے پہ لانت ہے اتبعو فی حاضہ دنیا لانت ہے زانی پہ لانت شرابی پہ لانت دوکھے باز پہ لانت میں کیوں دوستی کروں تمہیں لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں ہم سب ہماری دوستی ہیں کن کے ساتھ ساڑھیاں ہم دردیاں کی دن آل ساڑھی چاہت کی ہے کسی نیک لوگوں کے ساتھ کہ نیک لوگوں مخالفت ہی ہے یاری لائی ایمین ایمین ایم پی اینا وہ جیسا بھی ہے وہ زانی ہے وہ شرابی ہے وہ جیسا بھی ہے وہ کسی طریقے میرے کول لے آنا میں چاہ پہ آنا چاہ پہ آنا کسی طریقے میری اسلامہ لکھی کراؤ دینا میں انہوں کھانا کو آنا میں اپنی طاقت سے بڑھ کر اس پہ لگاؤں میں انویسٹ کروں اس پہ انویسٹ کروں آپ ہر بار دیکھتے ہیں الیکشن کے دلوں میں دیکھتے ہیں دلیں الیکشن لڑنا لا کوئی اور ہے ٹکیک ہوانا نے کوئی اور میں دلیبیاں وڑنا نہ لے کوئی اور میں چاہ پہ آنا نہیں کوئی اور میں وہ سارے مفاد پرست میں اور وخان دیوی نے ویڈیو بنا بنا جی پہ ہی دینے آپ ایک ہو پانچے کلو دلیبیاں کڑی ہیں جی آگے بڑیاں سونی ہیں نکلیاں نے کلا جی تو آ دیاز کلا جی تو آ دیاز کسی کو دیا ہے اللہ کی رضا کے دکھلا دے کے لیے اے نہیں میں انہوں کھانا کو آیا دیکھا لوں میں آدھرا دو منجیاں چھاتے چاڑ دیئیں نہ آیا تے گلن سنا چڑیئیں آ گیا تے وہ کھانا کھا کے پشتاندہ ہے بیاندہ ہے یہاں رہا ہے تے کوئی کھانا ہے اسی تے بن شردنے ہیں نا بن شردنے ہیں یقین کرو مارے بندے تگڑے بندے آندے کاراندہ کے دردے جاندے نہیں کیونکہ انہوں کامہ سمجھ دے ایک کمیدہ لفظ اسلام میں دے کوئی نہیں نا 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 میرے محمد کریم کی شریعت میں کوئی نہیں خدا کی قسم کوئی نہیں سید موچی برابر نے سید موچی برابر سید رن بڑا اللہ قوم سمجھا جاندہ ہے نا آلِ نبی اولادِ علی میں سید آن میں بیا گئی نا سید موچی برابر نے سید تے تیلی برابر نے سید تے پلے دار برابر نے اور اگر سید محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور پلے دار سیدھے سے لگاتا ہے سید پلے دار دییا جتویاں نہ مقابلہ بھی نہیں کر سیدھے ایتھے تے عزتِ محمد الرسول اللہ دی سنت دی اللہ دے ہاتھِ عزتِ عدبِ رسول دی عزتِ محمد الرسول اللہ دی جی عزتِ محمد الرسول اللہ کی سنت کی ہے عزتِ محمد الرسول اللہ کے طریق کی ہے عزتِ محمد الرسول اللہ کے کول کی ہے فیل کی ہے میرے نبی نے جو کیا اے لوگا تم کرو یحبیم کم اللہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا جتے خدا پہ کہندہ ہے کارو میرے نبی دی سنت دی عزت تُو موچیے تھے میرا محبوبے تیلیے تھے میرا محبوبے جاتے تھے میرا محبوبے راجبو تھے میرا محبوبے بات تھے میرا محبوبے سیدھے میرا محبوبے لیکن جے تُو نہیں کیتی عزت میرے محمد ہی نہیں کیتی ربِ کعبہ دی قسم اللہ دعو دینا کوئی دلک کوئی نہیں کوئی دلک کوئی نہیں کوئی دلک نہیں ہوں پا میں خوش پیان داؤ گئے میں انجھ کیتا تھا میں انجھ کیتا وہ جہنجھ بھی کیتا اللہ نوے دا کوئی پہار نہیں پہار اسا ہی بنائے ایک دوسرے واسطے اللہ نو کوئی پہار اللہ نو وہ دا پہار جنہوں دے نبی دی سنت دا پہار منے ہیں اساں تے سنت چھڑ دیتی کہہ کے سنت فرض نہیں اساں سنت نوے کہہ کے چھڑ دیتا کہ سنت دے فرض نہیں اور جس سنت دا انکار کیتا خدا دی قسم اوی کافر ہے جس طرح قرآن دی آیت دا منکر کافر گلہ اکھیاں اکھیاں لگ بینے نے نا سکت سکت جی ہیں چلو خیر تجھ پیڑے ہو گئے سون سون کے ان پولیاں گلہ تے تو انو جانی ہوں تھی ان گلہ پولیاں ہو نا تے تجھ بے چینج ہو جانتے بے قرار جے ہو جانتے نہیں نہیں یار کوئی سخت گلہ کوئی روح راضی ہوئے اللہ خوش رکھے جے اللہ تعالی ساڑھیاں نسلا نو قرآن سنت دی سمجھتا اللہ خوش رکھے جانتے ہیں اللہ خوش رکھے جانتے ہیں سوفینو خدا غرق کرے اللہ دا مانا نہیں سمجھا دا نیتے مسئلہ ہی نہ پیدا ہوں دا اور ٹھیک ہے دیو بندی اخواہو بریلوی اخواہو اہل عدیز اخواہو جو مرضی اخواہو لیکن قرآن دے لوکہ تک صحیح پنچاؤ مولوی جی اللہ دا کی مانا کے معبود اللہ عربی اچے معبود وی عربی اچے مولوی جی سمجھ رہی ہے یا کہ لا الہا کوئی عبادت دے لائک نہیں تے عبادت وی عربی اچے وہ نو پتا ہے جے میں مسئلہ سمجھا سویرے میرا بسترہ آنے گیٹ دے کر کے کھانی موت پہنٹی ہے بھی کام جوان دی موت ہے حضرت حود گندن سنو مالکم من الہن غیرہو من اللہ نہیں کیا من الہن کیا تُسھی کلمہ پڑھ دے ہو تے پہلا لا الہ الا اللہ با دے چے پہلا اقرار کر کے کوئی الہ نہیں اے الہ کی یہ مفسرین نے دس دس جلدہ الہ دی تشریف لکھ لیتی آنے اے الہ کی یہ ساتھے لفظاں ویچ ساتھے لفظاں ویچ مالکم من الہن غیرہو ساتھے لفظاں ویچ اوستوں علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں بولو یا بولو یا قرآن دی ہاں اچھا ہاں ملاو اوستوں علاوہ مشکلان ویچ مشکلان دور کرنالا کوئی نہیں اوستوں علاوہ ضرورتہ ویچ ضرورتہ پوریاں کرنالا کوئی نہیں اوستوں علاوہ جی پھتر دیمانالا سارے نہیں ہوں بول دے پھر سارے نہیں آتے چوا کے بولو یا اوستوں علاوہ پھتر دیمانالا کوئی نہیں دیاں دیمانالا کوئی نہیں ازتان دیمانالا کوئی نہیں نفے نکشان دا مالک کوئی نہیں بددی چھوٹی دا مالک کوئی نہیں دواما چوننن والا کوئی نہیں اوگ پردیاں دے پچھو ویکھن والا پردیاں دے پچھو جانن والا پردیاں دے پچھو سنن والا قرآن دا مسئلہ ہے میں نو نات کھان کر دو قرآن دا مسئلہ ہے ان تدعو ہم ان تدعو ہم لا یسمعو دعا کم قرآن دا مسئلہ ہے ان تدعو ہم اگر تم ان کو پکارو جو مر گئے جو قبروں میں دفن ہو گئے ان تدعو ہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو نہیں سنتے نہیں سنتے دعا کم تمہاری دعاوں کو نہیں سنتے نہیں سنتے امیو جیب مزتر آئی زادا او بے کرار دیا سنن اللہ کونے مسئلہ قرآن دا مسئلہ بولو یاد اوہ مسئلہ قرآن دا ہے ان تدو لا یسمعو دعا کم اور نجے سن دے تو آٹیاں دعا ما کانو بی عبادتہ کافری اے تو آٹیاں عبادتہ دا انکار کردے مھنگے اللہ کیوں کرنگے سوال ہے سوال ہے اللہ میری یا عبادتہ دا انکار کیوں کرنگے اللہ فرماندہ ہے اس واسطے کرنگے اس واسطے اب اللہ دیتی جاواں نا فیر نا نا اپنے گولوں گھر کر گے نے اللہ دا قرآن پہ گئندہ ہے ملا یستدی بلہو الہی امی القیام اے قیامت تک تیریاں پکاراندہ جواب دے سکدے اب بلو دے سکدے کیوں اللہ کیوں اللہ کہیں دا وہ ہم ان دعائے ہم غافل تیریاں تیریاں تم آمان کولو ہوں غافل نے غافل کیڑا ہوں دا سننے ملا اب بولو جنہوں پتہ ہی نہ ہو بولو جنہوں پتہ ہی نہ ہو مر گیا صوفی آندا چلو چلئیے آگے 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 حضرت جی سلام علیکم اللہ برماظر میرے پیغمبر نے لار گتا مال کم من الہ غیر ان ان تم اللہ مفتار 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 پچھوں سونن تے بکھنا لا کل اللہ کل بول مسلمان کل دیکھو یا کے فلانا تے اپیا کر دہ را اپیا کر دہ را را اپیا کر دہ کل اللہ ان دے پردیاں پچھوں اللہ سنے تے فلانا بھی سنے پردیاں پچھوں رب بھی سنے اللہ اللہ کل لا نہیں بنیا او کردہ ہے رلہ تے رلہ کرنا لینو اللہ دا قرآن کہندہ ہے دلہ دلالے اے دلالے جی جی قرآن کہندہ ہے زانیا عورت تے زانیا عورت تے مشرقہ عورت دو مو اک کو کٹ کھرے دے اندر کھڑیاں نے ربا کیوں اللہ کہندہ ہے اے عورت خامند دا حق بستر بستر تے وڈا کے جی دلالی بھی کر دیئے تے مشرقہ عورت رب دا حق دار دار تے چکا کے اے دلالی بھی کر دیئے جویں مشرقہ عورتنا مومن نکاہ نہ کرے ایوے زانیا عورتنا لبی مومن نکاہ نہ کرے کیونکہ اے رلے آلے اے نے رلے آلے میرا محمد کلے آلہ سبحان اللہ میرا محمد اے بولو کنے آلہ کلے آلہ تے تسی کلے آلے اسی کلے آلے اللہ نے اپنے محمد کریم سے اعلان کروایا کل ان سلاتی و نسوکی و محی آیا و مماتی لِللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ربکم امریکم ما فی مانگلو اللہ سے قرار کہتا ہے اللہ من تاب اللہ من تاب و آمنا و عامل عاملن شالحن فا اولائک یبدل اللہ سی آتے ہیں حسانات ایتھے میں کہ گھر تو انہوں سمجھا نہیں ہے جی سمجھ آجائے عام بندے آستے قرآن کہیں دا ہے اللہ من تاب کلیاں بیکے ہو لیاں جیا میرے کلو ما فی مانگل تے کلیاں بیکے میرے کلو ما فی مانگل ایک تو اوہیں ایک میں اوہیں تو سنانا نہ سنانا اور کوئی نہ ہوئے فا اولائک ایتھے نکتہ سمجھا مانگل نکتہ نکتہ سمجھا مانگل ایک تو اوہیں ایک میں اوہیں تو سنانا لا میں سنانا لا بندہ کہیں دا ربا اے جہرے بیٹھے لیے ایتھے دھوگے تے پکے پکے لینا اللہ فرمان دا ہے میں نے اپنی ذات دی قسم اے وی ناؤ مانگے اے وی ناؤ مانگے فا اولائی قیبتل اللہ سی یہ آتے ہم حسنات میں تیرے تمام رجسٹر جتنی دیر تک گناہوں کے مٹا نہ دوں انہیں نیکیوں سے بھر نہ دوں تو بھی کل آتے میں بھی کل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھی کل میں بھی کل توبہ تو کر پانی میں پھیر دینا نکھنا لے جانتے میں جانا سبحان اللہ اے سواد کے نہیں اے سواد کے نہیں کلے نا یاری دا چا سا ہے کے نہیں اور رنہ ہوگی نا رنہ تے بندہ ہی گال کر دیا کبران دا اندہ تو آڈے نا گال کرنی زی اے وی کول بیٹھا ہے تے اے وی کول بیٹھا ہے تو آڈے نا آپ پس دیا گلانے جیسے ہی آنے تو آڈے نا گلنی زی اے رنہ تو کل نہیں اللہ کہن دا میں کل سبحان اللہ آجا تو ہی کل ہو تے ہولی جئی تاس ہولی جئی توں سنانا لاؤں میں تے میں سنانا لاؤں اے نا نوی میں بیٹھے نہیں لیا مانگا تے وی آم بندے آستے تے جے ممبر تے بین اللہ کرسی تے بین اللہ ڈائس تے کھلون اللہ جے اے دا دل کرے میں توبہ کرا اللہ کے اندہ نہیں سونے آئیں جن نہیں تیری انجل نہیں تیری توبہ انجل پلے دار دی انجل دکان دار دی انجل تیری انجل نہیں تون لوکانو کیتے گمرا چرب زبانی نال تیری توبہ انجل نہیں حوالہ قرآن تو دے آنگا انشاءاللہ انجل اللہ نے قرآن سکھائے حوالہ قرآن دوں تیری توبہ انجل نہیں اللہ لذی نتابو اصلہ بیانو ترائے کام کر پلہ توبہ کر پھر اپنی اصلاح کر بیانو اسے نمبر تے بے لوکانو حق بیان کام تاسے نانو کہ میں پچھے پوڑا ساں ہون سچ پہ بولنا میں غلط ساں ہون حقیقت پہ دسنا میں قرآن سچ میرے نل کیتے واد دیتے تروڑ دیتے تو ساں وادہ کیتا سی پورے ایک وجے مسیتے ہو وانگے تو سی واد دیتے نہیں رہے میں بیدے تو آرے اور گئی ہے میں کی میں پورے دو وجے ساڑ دیا تو آنو میں بیدے مسئلہ سنانا بھئی میں بیدے قیامت دیتے جواب دینا کہ اللہ ایک وجے دلائے پنجی منٹہ تاکہ میں ہی درو پہ آوے نا چند ساتھی میرے آجان دنے پہلے باقی ٹیل ٹیل کی آج ٹائی وجے پڑھ دیا نا چمہ پتہ لگ جائے کہ قرآن ہی ہے نا سن دیا عجر سوا بھی ہے نا یا قوم استغفر رب آکھ اے میری قوم اے میری قوم استغفر اللہ طوبہ کر لے کدھے گلوں مازی منگ لو اللہ کی کہیں دے اللہ کیا فرماتا ہے سم مطوب اے لئی ہے طوبہ کر لو طوبہ کر لو طوبہ اللہ فرماتا پھر کیا ہوگا طوبہ کر کے رجوع کر لو پلٹ جاؤ میری طرف یرسل السماء علیکم مدرارا سبحان اللہ سبحان اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا میں آسمان لات برکتہ برسا مانگ رحمتہ برسا مانگ رزق برسا مانگ خوش برسا مانگ رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی سکون آئے گا سہتیں آئیں گی خوشحالیاں آئیں گی اخلاص آئے گا رشتوں میں محبتیں آئیں گی تندرستی آئیں گی جی بھی قلب سکون اتاروں گا یرسل شما علیکم مدرارا دیکھو کلی توبہ کی تھی ہے کسے نو نہیں دسیا جے اللہ اعلان کردہ نا نا مجمع کم از کم دو سو دا ہوئے تے پھر توبہ کرنی آن تے کوئی لانگ روے کسے دی او لانگ روے کسے دا اے پہلا گناہ دا ساپنا اگر توبہ کر کدہ ستار العیوب اندھر لوک کے چھپ کے تو توبہ کر یرسل سماع علیکم مدرارا میں تیرے تے حزق بھی بہش کر دیا آسمان تو رحمتہ اترنگیا آسمان سے برکتیں آئے گی روزی آئے گی رحمت آئے گی شفاہ آئے گی کی کی چاہی دا ہی کی کی چاہی دا ہی جو تے نو چاہی دا ہے علیکم مدرارا مدرارا فراوانیاں کر دیا گا انج دے آنگا مدرارا جیوے موسلہ دار بارش دے چھٹے وجدے نے روزی انج دے آنگا وہ بولو تے سے وہ سمجھے ہو کے نہیں اوہ مدرارا دا مانا اوہ مدرارا دا فاہ جی بارش ہوئیے اندھا چنگی چھٹی لگی یہ چنگی اوہ جڑی چنگی چھٹی ہے چنگی اوہ نو عربیت کے اندھے جے مدرارا اگر تفانی بارش سی دس منٹ لگی ہے چھٹی چنگی لگی ہے اوہ چنگی چھٹی نو عربیت کی کینے مدرارا تکا بے واسکہ مدرارا دا لفظ بولے آسو برکتہ انج دے آنگا رحمتہ انج دے آنگا روزیاں انج دے آنگا اوہ تیری میری سلح ہوئی ہے تیری میری اوہ سنو اے دے ویچے لطف لو تھوڑا جا لطف لو خطیبانہ رنگ دے آنگا تھوڑا جا نو اللہ گندہ تیری میری اوہ یہ سلح اوہ دو یار مل دے اوہ تے لس دے اوہ شنواریاں تے اے تیری میری سلح ہے تو ستا ہے تے میں رحمتہ پہ کھل رحمتاں پیا دینا برکتاں پیا دینا میں خوشیاں پیا دینا سکون پیا دینا تینوں سمجھنی پی رلدی کتھوں کتھوں پیا آندھا ہے ویرزکہو بالحیسو لا یحتاسب اتھوں اتھوں دے آنگا جتھوں تیرا وہم و گمان بھی شرط کیے شرط کیے شرط کیے تابو توبہ کر شرط کیے توبہ کر اللہ فرماندہ ہے فرقنی گالوی سون شرط رحمتاں تے برکتاں نہیں دیانگا ویزدکم قوتاں الا قوتکم اللہ فرماندہ ہے ویزدکم قوتاں الا قوتکم جیڑی طاقت تیری ہونے کالئی ہو جئی نہیں روے گی یزدکم میں بدھا دے آنگا اور روب تیرا دشمن دے سینے میں چپا دے آنگا آج دشمن تیرے تے چڑھائیاں پیا کردہ ہے ایک وقت سے اکبال کے اندہ ایک وقت سے مغرب کی وعدیوں میں گونجی ہی آزا ہماری مغرب آج جڑا مغرب اور سینیاں پیا وخاندہ ہے مسلمان سینی پیا وخاندہ سینہ تے مسلمان دہ ہے دلیران دے سینے ہوں دے نے اور مشرک دی سینی ہوں دی یہ لیکن مشرک اوہ دوں دلیر اندہ ہے جی دوں مواحد بزدل ہو جائے اوہ اللہ دے قرآن مو چھڑ دے اللہ تے یقین ہوں دا ٹوٹ جاندہ ہے نا جیڑے لے لے جلو تو آنگا ایک جٹکیری مثال دے آنگا تسی ایک بندے نا پیار کردے ہو بڑے ہی کردے ہو بڑے ہی کردے ہو اوہ بندہ تو آنگا توکھا دے ہو کہ تو آنگا کی میں دل ٹوٹڈا ہے دکھ ہوندہ ہے تو آنگا کہ تسی ایک بار ہی تھی انہوں نظر انداز کردے ہو چھڑ دے نہیں سنیوں سنیوں انہوں نظر انداز کردے ہو چھڑ دے اوہ سکا پتر لالو نا سکا پتر ہے غلط ہو گیا نافرمان ہو گیا سکا پتر کہ تسی نظر انداز کردے ہو اوہ ویکھے تسی نہیں بیندے اوہ نا ویکھے تسی بیندے پتہ نہیں سمجھے ہوگا نہیں سمجھے اوہ ویکھے تسی نہیں بیندے او نا دیکھے دے تُس ہی گھن دے ہو او کتھے گیاں کیاڈ رکھ دے ہو جہنے میں لے پراتا دے تُس ہی باما کھول لیں دے ہو اے تے تُو آٹھا تے پتر دا صحابے او ستر ماما تُو ود پیار کر دا ہے اللہ کہن دے جس دن تُس ہی پراتا ہے نا میں تُو آٹھے ہاتھوں کفر دے چھوٹ دے نا لادیاں تے میں نو خدا نکھیں اقبال نے اسے طرف اشارہ کیتا ہے مغرب کی وادیوں میں گونجی آزا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے تھمتا نہ تھا مانا پتا جے اندھا کسی کو لو ڈکا ہی نہیں سی پیندہ کوئی روکی نہیں سی سکتا کوئی جمعہ ہی نہیں سی روکڑا لہ تھمتا نہ تھا کسی سے سی لے رمہ ہمارا تیغوں کہنا ہے استغفراللہ تے رخ بدل جانا ہے انہا کو ٹیم ہی لگنا ہے جیڑے گلے مسلمان جمعہ تے ٹیم تے آنا شروع ہو جائے انہا ہی ٹیم لگنا ہے نماز تے ٹیم تے آنا شروع ہو گیا انہا ہی ٹیم لگنا ہے تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمعہ ہوئے ہیں خنجل حلال کا ہے قومی نشا ہمارا آج اسرائیل مسلمان نے ہتے مسلمانوں پر کتوں کی طرح وار کر رہا ہے رب کعبہ کی قسم وہ دن پھر آئے گا وہ دن پھر آئے گا کہ یہی مسلمان مغرب کی چھاتی پہ کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑے گا نعرہ تکبیر بلند کرے گا اور مغرب کی چھاتی پہ کھڑے ہو کر آزان بلند کرے گا اور یہ تم نے بار بار ہر دور میں دیکھ رکھا ہے یہ کوئی ہمارا ہمارا کوئی نعرہ نہیں ہے تم نے دیکھ رکھا ہے تم آزمان چکے ہو مسلمان کو پلک چکے ہو چالیس چالیس ملکوں کی فوجیں اکتھی کر کے مسلمانوں سے ٹکرا کے دیکھ چکے ہو یہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے بولو کوئی جدے بول دیو یہ ڈرتے ہیں تو کسے صرف ایک اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا ہے آخی بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے